بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بہا باتینوں حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اس عمل کی بدولت آپ اللہ سے ہر فیصلہ اپنے حق میں کروا سکتے ہیں اور اس عمل کے کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ویسا ہی فرما دیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز زہر کے بعد جب آپ فرض نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تصویر یا باقی اللہ پاک کا اسم مبارک ہے یا باقی اس تصور کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تُو باقی ہے میں فانی ہوں ساری دنیا فانی ہے اللہ تعالیٰ میں ہار گیا تُو جیت گیا جب آپ اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ پاک بیٹھے بٹھائے آپ کے حق میں فیصلے فرما دے گا کیونکہ آپ اپنی پستی پر شرم سار ہوں گے جیسا کہ آپ خود ہی کہیں مجھے اپنی پستی پر شرم ہے تیری وسطوں کا خیال ہے پر اپنے دل کا میں کیا کروں اسے پھر بھی شوک ویسال ہے اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کے اپنے آپ کو بہت ہی کم تر ٹھہرا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی وسطوں کا تصور کرتے ہوئے اللہ پاک سے مانگنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تسبیح اللہ سے آپ کے حق میں فیصلے کروا دے گی آپ نے نماز زہر کے بعد آج سے یہ کوشش کریں عمل شروع کر دیں چونکہ اس وقت دن نصف النہار پر ہوتا ہے آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے تو یہ ایک یا باقی کی تسبیح آپ کو اللہ پاک سے سب کچھ دلوا دے گی آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات اور تمناوں کو پورا فرمائے اللہ پاک ہمارے تمام چھوٹے بڑے تمام مسائل کو حل فرمائے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے ہمارے ماں باپ بہن بھائی جس جس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی وہ پریشانی ختم فرمائے جو بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے ان سب کی تکلیفیں دور فرما دے اللہ پاک تمام بہنوں بیٹیوں ماں کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھیں تمام بے روزگاروں کو اللہ پاک روزگار عطا فرمائے تمام تنگ دستوں کو اللہ پاک خوشحال فرما دے تمام جو جیل میں بغیر کسی قصور کے مقدمات میں پھسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی خلاصی کرا دے اللہ پاک ہمارے چھوٹوں پر رحم فرمائے اللہ پاک ہمارے بڑوں پر رحم فرمائے اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا فرما دے اللہ پاک بے دروں کو در عطا فرما دے بے گھروں کو گھر عطا فرما دے اللہ پاک جس کی خواہش ہے اپنے اپنے ذاتی گھر کی اللہ پاک سب کو ذاتی گھر عطا فرما دے جو لوگ کرز کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ پاک ان کا کرز اتارنے میں ان کی غیبی مدد فرما دے جو لوگ جس بھی پریشانی میں مبتلائے اللہ پاک ان کو نکال دے آمین سم آمین برحمتی کا یار خمر راہی نین